السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین وعلى جميع من طبعہم بے احسان الہیم الدین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کے لئے ایک نہائی تھی اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قبرستان جاتے وقت جنازہ کیا بولتا ہے قبرستان جاتے وقت جنازہ کیا کہتا ہے ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے اور جو بھی شخص مرتا ہے لوگ اس کو نہلاتے ہیں کفن پہناتے ہیں اور اس کے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس جنازے کو بھی لوگ اپنے کندوں پہ رکھ کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں وہ کچھ کہتا ہے کچھ بولتا ہے اس کی کچھ پکار ہوتی ہے قبرستان جاتے وقت جنازہ کیا کہتا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنے کے بعد اس مرحلے سے گزرنا ہے اس معنی کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو نہلا کر اور کفن پہنا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندوں پر رکھ کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو جنازہ کہتا ہے جنازے کی پکار ہوتی وہ کیا ہوتی ہے اگر وہ جنازہ نیک آدمی کا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم کو آگے بڑھائے چلو آگے بڑھائے چلو آگے بڑھائے چلو یعنی جلدی لے چلو مجھے میری قبر تک جلدی پہنچا دو اور اگر جنازہ کسی برے آدمی یا گنہگار کا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنازے کی آواز کو اس کی بول کو اس کی پکار کو اس کی فریاد کو تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے انسان کے اور اگر اس مردے کی آواز کو اس جنازے کی آواز کو انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے اس حدیث سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنازے کو کندھے پر رکھ کر مرد حضرات ہی لے جائیں گے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی مرد حضرات اسے اپنے کندھوں پر اپنی گردنوں پر رکھ کر کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو بھی چاہے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے دیسا کی سورہ حسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا قیامت کے دن جب مشرقین انکار کریں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرقین قیامت کے دن جب مشرقین اپنے شرق سے انکار کریں گے اور کہیں گے ہم دنیا میں مشرق نہیں تھے واللہ ربنا ما کنا مشرقین اللہ کی قسم ہم دنیا میں شرق کرنے والے نہیں تھے تو اللہ رب العالمین ان کے موہوں پر مہر لگا دے گا اللہ نے فرمایا آج کے دن ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان تمام اعمال کی ان پیروں سے جو وہ کیا کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالی گنہگاروں اور مجرموں کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور مجرموں کے ہاتھ اور پیر ان تمام اعمال کی گواہی دیں گے جسے وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اسی طرح سے جس طرح سے قیامت کے دن ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے ان کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا ایسے ہی جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے کو لے کر لوگ قبرستان کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہ بھی بولتا ہے اسے بھی اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قبرستان جاتے وقت جنازہ جو بولتا ہے اس کے بولنے کی آواز کو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے اس لئے اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ اس مردے کی آواز کو جنازے کی آواز کو سن سکیں اگر انسان سن لے تو پھر کسی بھی مردے کو دفنانا اس کو نہلانا کفن پہنانا قبر میں اتارنا بہت مشکل ہو جائے گا لوگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی جنازہ اس دنیا سے جاتا ہے جس جنازے کو بھی لے کر لوگ قبرستان کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں پہلی حالت یہ کہ اگر نیک آدمی کا جنازہ ہے تو کہتا ہے میرے جنازے کو جلدی قبر تک پہنچا دو میرے جنازے کو جلدی قبرستان تک لے چلو میرے جنازے کو میری برزقی منزل میں جلدی اتار دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک آدمی کا جنازہ اس طرح کی بات کیوں کرتا ہے یہ وہ کہتا ہے جلدی لے چلو ہم کو جلدی لے چلو جلدی ہمارے قبر تک ہم کو پہنچا دو اس لیے کہتا ہے کہ جیسے ہی موت کا فرشتہ نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو اسے روح قبض کرتے وقت خوشخبریاں سناتا ہے بشارتیں سناتا ہے اے پاکی زاروح اے نیک روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کی طرف نکل چل نیک آدمی کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں اسی وقت فرشتے اس نیک آدمی کی روح کو بشارتیں سناتے ہیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ ابھی قبر میں تمہارے لئے جنت کا بچھونا بچھایا جانے والا ہے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولیں جانے والی ہے قبر میں تمہارے لئے جنت کی ہوایں آئیں گے یہ ساری خوشخبریاں اس مرنے والے نیک آدمی کو موت کے فرشے سناتے ہیں اس لئے وہ روح خوش ہو جاتی ہے اور وہ قبر تک پہنچنے کے لئے بیتاب ہو جاتی ہے کہ ہم جب قبر میں پہنچ جائیں گے تو دنیا سے اچھا گھر ملے گا دنیا سے اچھا بچھونا ملے گا اچھا بچھونا ملے گا اللہ کی ناراضگی اور اس کے غزب کی طرف چل موت کا فرشہ گنہگار کی روح نکالتے وقت کہتا ہے اے خبیص روح اللہ کی غزب اور اس کے ناراضگی کی طرف چل اس کو فرشتہ ڈراتا ہے کہ ابھی مرنے کے بعد تجھ کو عذاب دیا جائے گا قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جہنم کی آگ آئے گی اور تجھے قبر میں عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا اس لئے وہ گنہگار آدمی کا جنازہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس حدیث میں ہمارے لئے آپ کے لئے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افات کے بعد ہماری موت کے بعد ہمارا جنازہ بھی یہی کہے قدمونی قدمونی جلدی لے چلو جلدی لے چلو میری قبر تک مجھے جلدی پہنچا دو تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم اپنے حقیقی مالک حقیقی رب حقیقی معبود و مسجود اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جب ہم ایسا کریں گے تو موت کے وقت فرشتے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی خوش خبریاں سنائیں گے تو ہمارا جنازہ بھی یہی کہے گا قدمونی قدمونی اور اگر ہم نے اپنے عمال کی اصلاح نہیں کی تو ہم بھی ان بدنصیبوں میں ہوں گے جن لوگوں کے جنازے کہتے ہیں اے ناوائے تو ہم بھی ان بدنصیبوں میں شمار ہوں گے جن کے جنازے مرنے کے بعد کہتے ہیں یا ویلہ این ایزہبون بہا ہا افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو ہا افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اسلام کے مطابر زندگی گذارنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماؤں آمین وصل اللہ ورلنبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ